السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گئے جوب گھر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہے ناظرین پاکستان ریلوے کے حوالے سے کچھ نیو اپ ڈیٹ ہے جو ہم نے سوچا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ریلوے نے اب تک جو ہے اپنا آپریشن وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے ابھی تک جو ٹرینز ہیں وہ اپنی فول کپیسٹی پر نہیں چل رہی ہیں کوئی ایک سے دو ٹرینیں چل رہی ہیں کراچی کے لیے وہ بھی کراچی تک نہیں صرف روڑی تک ہے آپریشنل جس میں خیبر میل ہے ون اپ خیبر میل اور اس طرح ٹو ڈاؤن خیبر میل یا ون اپ خیبر میل یہ جو ٹرینز ہیں یہ والی ٹرینز جو ہیں ابھی صرف روڑی تک چل رہی ہیں کراچی تک ابھی تک آپریشن بہا نہیں کیا گیا اسی طرح کوئٹہ کی جو صورتحال اس وقت ہے اس وقت تک ہے کہ ابھی تک کوئٹہ بھی کوئی ٹرین نہیں جاری لیکن ان لوگوں کے لیے جو ٹرین پر سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی زودست خبر ہے خبر شیئر کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل چوب کر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل چوب کر سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین پاکستان ریلوے کے ذرائع کے مطابق یعنی پاکستان ریلوے جو کے ذرائع کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے فسٹ ویک میں کراچی کے لیے اپنی سروسیز دوبارہ شروع کرنے کا امکان ہے یعنی اکتوبر یعنی اگلا مہینہ اس کے پہلے ہفتے میں کراچی کے لیے سروسیز کو دوبارہ شروع کرنے کا امکان ہے مونسون کی غیر متوقع بارشیں اور سلاپ کی وجہ سے بڑی طرح متاثر ہوئی پاکستان ریلوے کی سروسیز ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف ڈیبلی ایو سندھ کی تضامیہ اور پاکستان ریلوے کی مدد سے ریلوے ٹریک کی بہاری کا کام زوروں پر ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیقی ہدایت پر محکمہ نے ملک پر میں سلاپ سے متاثر آڑاکوں میں ریلوے سروس پہال کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لایا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریک کی بہاری کے لیے انسپیکشن ٹرین کا ٹرائل رن بھی شروع کر دیا گیا ہے اور وزیر حکام نے گریج دپارٹمنٹ کے عملے سے گریج دپارٹمنٹ کے عملے کو جلد ٹیکنیکل کام مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا ہے کہ یکم اکتوبر سے مال بردار ٹرینیں چلانے کا فیصلہ پانی کے کم ہونے اور سگنلز اور پولوں کی کریننس سے مشروع کیا گیا ہے پاکستان ریلوے نے متفقہ حکام کو جو متلکہ حکام ہے ان کو متاثرہ تنصیبات کا جاری سروے جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے اور بہاری کے عمل کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ محکمے کا ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل عملہ تین شفٹوں میں کام کر رہا ہے تاکہ سیلاب کا پانی کم ہونے کے بعد ٹریک کو بحال کیا جا سکے انہوں نے مزید کہا ہے کہ علاقے میں سیلاب کی ویعہ سے ریلوے پول گرنے اور ریل کی پٹوں کے پانی میں ڈوب جانے کے بعد کوئٹا اور کراچری جوویزن کے درمیان ٹرین سرویس اب تک متل ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بقایا ٹرینوں میں لگ بک سات سے آٹھ پولوں کو نقصانات پہنچا ہے یعنی جتنے ڈیویجنز ہیں پاکستان ریلوے کے انڈر جتنے بھی ڈیویجنز آتے ہیں ان میں تقریباً سات سے آٹھ پولوں کا نقصان پہنچا ہے جس کی ویعہ سے سیلاب زدہ علاقوں میں ٹرین آپریشن موتل کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جب تک پولوں اور پٹریوں کو سلابی پانی سے صاف نہیں کیا جاتا تب تک ٹرین سرویس بہار نہیں ہو سکتی انہوں نے بتایا ہے کہ محکمہ نے تباہ شدہ پولوں کی مرمت کے لیے مختلف حصوں میں تقنیتی پول کے عملے کو تائنات کیا تھا اور پولوں پر تعمیر نو کا کام مکمل ہونے کی بھی ٹرین آپریشن بہار کیا جائے گا مینز ابھی تک جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اگر فرسٹ اکتوبر یعنی نیکسٹ مد کا جو فرسٹ ویک ہے اگر اس میں ٹرین سرویس کو پہلے عزمشی طور پر دیکھا جائے گا مال گاڑیاں جو ہیں ان کو چلا کے کہ آیا ٹریکس اس قابل ہے کہ ان پر مسافر ٹرینیں چلائی جا سکیں یا نہیں مینز ابھی فرسٹ ویک آف اکتوبر سے مال گاڑیوں کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ آیا جو ہمارے ٹریکس ہیں وہ کیا مسافر گاڑیوں کو بچھلانے کے قابل ہیں یہ نہیں ہے تو یہ اب تک کی نیوز ہے پاکستان ریلوے کی جیسے ہی مزید کوئی نیوز آئے گی تو ہم اپنے جو ہمارے سبسکرائبئرز ہیں جو ہمارا چینل سنتے ہیں ریلوے کے حوالے سے ان تک ہم ضرور پہنچائیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کریا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرلیں اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندرہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ